السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قسط نمبر 675 اسلوب دعوت نبوی شرائیت کے اغراض و مقاصد امارت ایک ہی ہے امیر کی تعد دعوت کامرس کا اسلوب الحمدللہ وحدہ رسول اقرب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جس طرح دین پر چلنا سکھایا اسی طرح دعوت دین کس طرح دی جائے وہ بھی سکھلایا اور اس اسلوب پر حضرات صحابہ نے عمل کیا اور ہمارے علماء و محدثین نے اپنی کتابوں میں اسے محفوظ رمایا اسلوب دعوت نبوی اس آیت میں لفظ سراتی یعنی واحد کا سکھا استعمال فرمایا یعنی میرا ایک ہی راستہ ہے فائدہ یعنی کتاب و سنت و سیرت تگیبہ یعنی جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں چاہے وہ راستہ عبادات و طاعت والا ہوں چاہے دعوت دین و عظیمت والا راستہ ہوں لفظ فتبعوہ میں تاقید حکم ہے اتبعو کا معنی ہے اس کام کو کرو جب حرف فا کا اضافہ ساتھ ہو جاتا ہے جیسے فتبعو ہوں تو اس کا معنی ہوتا ہے اس کام کو ضرور کرو وَلَا تَتْتَبِعُوا السُبُلَ میں جمع کا لفظ لائے گیا ہے سبیل ایک راستہ اور سبول یعنی کئی راستے یعنی مَا عَنَا عَلِهِ وَصْحَابِ وَالِ رَاستے کی زِد حیات کے لئے پانی ضروری ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْتَخُرَ سورة الفرقان ترجمہ اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا پاک پانی فائدہ حیات زندگانی کے لئے صرف پانی کافی نہیں ہوتا بلکہ پاک پانی چاہیے اسی طرح مردہ قلوب کو حیات بخشنے کے لئے صرف دعوت کافی نہیں بلکہ پاک وصاب ستری یعنی سیرت تگیوہ والی دعوت چاہیے شرائیت کے اغراض و مقاصد امیر اور اس کی امارت کو معذول کرنا مرکر نظام الدین اور اس کی مرکزیت کو ختم کرنا فی دعوتی کام کو برائے نام چند دینوں کے لئے شرائیت والوں کے ہاتھ میں رکھنا فی شرائیت والوں میں پھوٹ دالنا اور انہیں لڑوا کر چلتی فرت دعوت و تبلیغ کا گلہ گھونڈ کر ہمیشہ کے لئے اسے ختم کر دینا اور اس طرح سے دین و اسلام کو فیلانے والی نبیوں والی دعوتی نقل و حرکت کو ہمیشہ کے لئے دنیا سے ختم کر دینا اس طرح سے امت مسلمہ کو دین سے دور کر کے گمراہی کے طرف ڈھکینا واللہ یہ اتنی گھناؤنی سازش تھی کہ اس کے مقابلے میں فرنگی و تاتاری و چنگیزی طاقت و فتنے بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتے اللہ اس عالمی شورا کا بیڑا گرک کرے اور اس کے محرکین کو اور اس کی تعاید کرنے والے کو اور اس کے تعاون کرنے والوں کو بے حیثیت اور کمزور کر دے اور کعصف معقول جیسے بنا دے مالی امداد کرنے والوں کے مالوں کو برباد کر دے عالمی شورا کی وجہ تصویہ آج سے ستانوے سال قبر مسٹر سٹالن اور مسٹر لینن نے ترکی امارت کے مقابلے میں اپنے کمیونسٹ نظام کو رائج کرنا چاہا پس اس نے دور کونسل جس کا ترجمہ عالمی شورا ہے تیار کی اور منشور بنایا اور لوگوں کی ذہن سازی شروع کی کہ صدارت و وزارت تو لمبے عرصے تک چلتی ہی رہتی ہیں اور بہت سو کو صدارت و وزارت کرنے کا چانس نہیں ملتا اور لوگ دلوں میں ایسے ہی حسرتیں لیے ہوئے مر کر چلے جاتے ہیں لہٰذا ہم عالمی شورا بناتے ہیں کہ اس میں سب کو باری باری بڑا بننے کا موقع ملے گا بدقسمتی سے اس وقت بھی لینن کی عالمی شورا کو قبول کرنے والے وہی مسلمان تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ترکی کی امارت کو ختم کرنے ترکی کی امارت کو ختم کرنے والوں کا ساتھ دیا تھا اور جن لوگوں نے شورایت کو رسلیم کرنے سے انکار کیا تو انہیں موت کے کھاڑ اتار دیا گیا اس خویز فتنے کی زد میں آ کر تقریباً پانچ کروڑ مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمائی عالمی شورا کا خاقہ و پروگرام بلکل وحی تھا جو لینن وہ اس ٹالن کا تھا یعنی اس فتنے خبیصہ کا مقصد تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شرعی نظام اور ان کے بعد کے خلفہ اور عمرہ کی امارت کو عالم اسلام کے دیمت دل و دماغ سے نکال دینا نصیم منصیہ کر دینا تاکہ مسلمان اپنی تاریخ سیرت تقریبہ کو بھول کر ایک نئے نظام زندگی کو اختیار کرے اور ایسا ہونا عین ممکن تھا اگر دس بیس سال گزر جاتے اور شرائیت مضبط ہو جاتی چمک جاتی تو یہ ان کا پلان سو فیصد کامیاب ہو جاتا اور ایک زمانے کے بعد لوگ عمرت و امیر کے نام کو بھول کر اور ایک زمانے کے بعد لوگ عمرت و امیر کے نام کو بھی بھول بیٹھتے بلکل اسی طرح جیسے دعوت و تبلیغ جیسے دعوت و تبلیغ کا کام لوگ بھول چکے ہیں حالانکہ سارے صحابہ اور بعد والے دعیانہ زندگی گزارتے تھے مگر اسلام دشمن طاقتوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ ایسی محنت مسلمانوں پر کی کہ ان کے دل و دماغ سے دعوت و تبلیغ کا کام اور اس کی ذمہ داری کا احساس عوام تو عوام بلکہ علماء کے قلوب سے بھی نکال دیا یہاں تک کہ آج علماء کو بھی دعوتی کام پر کھڑا کرنے کے لئے مستقل طور پر محنت کرنے پڑتی ہیں شورائیت والوں کے لئے ہندوستان میں شورائیت کو قائم کرنا اور انقلاب برپا کرنا ناممکن تھا اس لئے انہوں نے رائیون مرکز والوں کو اس کام پر ابھارا اس لئے کہ مرکز رائیون پچانس سال قبل ہی سے آزادانہ تبلیغ کر رہا تھا رائیون کا مرکز نظام الدین سے برائے نام رشتہ تھا شورائیت کے خالقین کو رائیون جیسی آزاد خیال فضاء اور اس کا عملہ استعمال کرنا نہایت آسان کام تھا سو انہوں نے کر ڈالا امارت ایک ہی ہے اسلاف و متقدمین نفس امارت و مرووجہ امارت میں کبھی تخسیم کے قائل نہیں تھے حضرت عوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اہم امور میں مسلمانوں سے مشورہ تو ضرور لیتے تھے مگر شورا کی اتعاد نہیں کرتے تھے چنانچہ جب لوگوں نے مرووجہ زکاة کا انکار کیا تھا اور کہاں تک ہم نفس زکاة کو تو مانتے ہیں مگر ہم خلیفہ عوبکر صدیق کو زکاة نہیں دیں گی تب بھی شورا نے حضرت عوبکر کو مشورہ دیا تھا کہ ان سے جنگ نہ کرے مگر حضرت عوبکر رضی اللہ عنہ نے صاف قید دیا اور فرمایا کہ جو مرووجہ زکاة اور نفس زکاة میں فرق کرے وہ اسلام کا باغی ہے فائدہ اسی طرح آج جو لوگ نفس امیر و مرووجہ امیر میں تفریق کرتے ہیں وہ بھی اسلام کے باغی ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ سن 2015 تک بھائی شمیم انجنئر نے کبھی یہ تفریق بیان نہیں کی یعنی حقیقی امیر و مرووجہ امیر کے بارے میں اب اس وقت اچانک ان کا یہ تفریق سے بھرا ہوا بیان ہی ان کے باغی ہونے کی این دلیل ہے اگر بھائی شمیم مطیب و مخلص ہوتے ہیں تو آج سے 20-30 سال قبل ہی اپنے اس نظریہ پر بیان دے دیتے ہیں دراسل شمیم صاحب نے معتزلہ خوارج اہل تشعی کے نظریات کی اتبا کی اور استعدلال کیا ہے اس لیے کہ یہ تینوں فرقے لبز امارت کو غالی سمجھتے ہیں اور وہی نظریہ فتنہ خبیصہ عالم شورا والوں کا ہے امارت و امیر عمل توفقی ہے اس کی نصوص و فروع اور اس کے فضائل و مسائل نص قطعی سے ثابت ہے خلیفہ اول سے لے کر سن انیس سو بائیس تک تواتر کے ساتھ امارت قائم رہی اور سن انیس سو بائیس سے لے کر سن انیس سو پنچانوے تک تبلیغی محنت میں امارت جاری رہی سن انیس سو پنچانوے سے لے کر دوہجار سولہ تک کراہت کے ساتھ اجتماعی امارت نمائی گئی پھر اللہ تعالی نے رحم فرمایا اغراج پسندوں پر مخلصین کو کامیابی عطا فرمائی اور پھر سے خالص امارت نصیب ہوئی اطاعت امیر صرف امیر کی اطاعت اور اطاعت رسول ہیں من اطواء امیری فقد اطوانی متفقون علی ترجمہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی یقینن اس نے میری اطاعت کی تم بھی افراد و حضرات کی عقیدت سے واہر نکلے اور اصول دین کی طرف توجہ مبزول کرے تو دینی احکام و دینی نظام میں آپ کو صرف امارت اور امیر امارت اور امیر کی بابت بات ملیں گی شرائیت کے مستقل نظام کو نہ قرآن میں پاؤں گے نہ یہ حدیث میں اور نہیں ائمہ فقہاں کی کسی کتاب میں اسی شرائیت کا کوئی باب کسی بھی مسلک کی کسی معتبر کتاب میں بھی نہیں ملے گا شرائیت دعوتی محنت کے نام پر وقت کی نئی اختراع اور نئی بدعات ہے صد عن سبیل اللہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا فتن بازو کا یہ بھی سب سے بڑا جرمہ ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں کافروں نے لوگوں کو اللہ کے راستے روکا اور اس پر بہت مال خرچ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر لوکنے والے ایک دن مغلب ہو کر رہ گئے سورة الانفال ترجمہ بے شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راستے روکے سو یہ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے پھر وہ مال ان کی حق میں باعی سے حسرت ہو جائیں گے پھر وہ مغلب ہو جائیں گے کافر لوگوں کو دوزک کی طرف جمع ہونا ہے تفسیر آیت مذکورہ بالا جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اس وقت ابو صفیان کا تجارتی قافلہ مکہ کو واپس آیا قریشی ابو صفیان سے کہنے لگے کہ اس تجارتی مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا جائیں گا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی لوگوں یا اس قسم کا کردار اپنانے والوں کے وارے میں فرمایا کہ بے شک یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں لیکن ان کے حصے میں سوائے حسرت و مغلبیت کے کچھ نہیں آتا اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوں گا قول الزحاق نزلت فی اہل البدری وعلا کل تقدیر فہو عامدن و انکان سبب نزولیہ خاصتا تفسیر ابن کسیر ترجمہ انہی لوگوں یعنی قریش یا اسی طرح کا کردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا گیا اس آیت کا شان نزول تو خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے قیامت کے زمانے تک تفسیر احسن الویان صفحہ نمبر چار سو چوپن تمبی امت مسلمہ کی اجتماعیت کو توڑنے آپس میں فتنہ پیدا کرنے والوں کو قرآن و حدیث و سیرت تقیبہ میں لفظ فتین سے یاد کیا گیا ہے اور فتین عزت و عزمت سے محروم شخص ہوتا ہے وہ شخص جاہے وقت کا علمہ ہی کیوں نہ ہو اس کی تعظیم ہرگز نہیں کی جائے گی معتذلہ و خوارج کی جماعت علم و عمل تقوی و ورہ میں منتاز تھے مگر فتن باز تھے علماء احل سنت والجماعت نے انہیں گمراہ قرار دیا اس لیے کہ وہ امارت کے منکر تھے شورائی بھی امارت کے منکر ہیں گیر شرعی شوشل کمیونسٹ نظام کو اپنائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کی مقبلیت و عظمت کو بندوں کے قلوب سے نکال دیا یہی نہیں بلکہ جو مدرسہ اور جس مفتی و عالم نے بھی شرائیت والوں کے حمایت کی ان کی بھی مٹی پلید ہو گئی کدھر گئے مفتیان دلالعلوم نیز یہ علماء سیکڑوں کی تعداد میں آئے اور شرائیوں کے موقف کو سراہام اور ان کے ساتھ کھڑے رہے اور انجام کار سب کے سب چپ کر دیئے گئے نہ تو اب ان کی آواز ہے نہ بیان میڈیا پر جو بھی بیان بازی شرائیت والوں کی ہیں وہ لوگ سب عوام کل انعام ہیں وہ لوگ سب عوام کل انعام ہیں انہیں علم کی ہوا بھی نہیں لگی وہ صرف گالی دینا جانتے ہیں اور جھوڑ اور بہتان تراشی ان کا شغل ہے سب بازاری زبائل بولتے ہیں اس لیے انہیں جواب دینے کی اور ان سے علجنے کی ضرورت نہیں ہے وَإِذَا خَوَتَوَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا سُرَةُ الْفُرْقَالِ اللہ تعالی انسانیت پر حیم فرمائے امروطی کے اجتماع کو آفیت و برکتوں کے ساتھ کامیہ بتا فرمائے انسانوں کے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ